ناظرین پروگرام میں آج تفسیر سے ہم بات کریں گے جو اوورال سیاسی صورتحال ہے جس طرف بھی دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاسی استحکام ہے یا کسی بھی قسم کا استحکام ہے اس کا ایک فکتان ہمیں نظر آ رہا ہے پہلے ہم سیاسی استحکام کی بات کرتے تھے تو اب جب سے بجٹ پاس ہوا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آ رہی اگر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ شکایت کر رہا تھا تو آج یہ بھی اطلاعی ہے کہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے اس کی وجہ سے کچھ ریٹیلرز بھی جو ہیں وہ سٹرائک پر چلے گئے ہیں اس طرح آج ہی اطلاعی یہ بھی آئی کہ جو زراد کا شعبہ ہے وہاں بھی ٹیکس کھانے کے لیے آئی ایم ایف نے کہا ہے اور اس کے اوپر بھی اب سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ایک رد عمل آئے گا قالباً گزشتہ روز جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی جو تقریر تھی اس میں بھی کچھ اسی قسم کی ہنٹس جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ملی آج بھی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز پر تنقید کی گئی ہے کیا یہ معیشت کے حوالے سے ہے بجٹ پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے تحفظات تھے بار بار ملاقاتیں ہوئی پھر خاموشی چھا گئی مگر یہ جو خاموشی تھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کا یہ مطبع کہ تحادی جو ہیں ان کے طبعہ معاملات آپس میں سیٹل ہو گئے ہیں یہ جو نیا بیان ہے آصف علی زرداری صاحب کا یہ بھی غالباً اسی طرف اشارہ کر رہا ہے معیشت کے حوالے سے کتنے ریفارم یا ٹیکسز جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز لگائے گی اور ان کا جو بوجھ ہے سیاسی بوجھ وہ برداشت کرے گی دوسری طرف عدالتوں کا اور حکومت کا بھی ایک ٹکراؤ نظر آ رہا ہے اب اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ تک ہی محدود رکھیں یا ہم اس کے ساتھ یہ بھی بات کریں جو سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم کیس جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے چل رہا ہے کہ کل یعنی جمعہ کے دن ہی اس کا بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا کیا اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے اور اگر ہو بھی رہا ہے تو کتنا ہو رہا ہے امران خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں گزشتہ روز یہ بھی اطلاعی کہ پرویز خٹک صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی جو ان کا کیس چل رہا تھا ون نائنٹی ملین پاؤنڈز کے حوالے سے ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رزا رومی صاحبی ہیں تجزیہ کار ہیں ہمیں جوئن کیا ہے ماریا میمن صاحبہ نے صاحبی ہیں تجزیہ کار ہیں اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں اے آر وائے پہ اور ہمارے کالیگ شاہ زیب جلانی صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے ڈان نیوز میں کو ہوسٹ ہیں ذرا ہٹکے کے سینئر صحافی تجزیہ کار جی رزا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے سر کہا جا رہا ہے کہ جو ججز ہیں ان کا کل بھی ایک اجلاس ہوا آج بھی کوئی مشاورت جاری رہی ہے اور ذرائع سے بار بار خبر آ رہی ہے کہ کل یعنی جمعہ کے دن فیصلہ آ جائے گا بہت اہم فیصلہ ہے سر اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی پریزنس یا خصوصی نشستوں کا نمبر نہیں ہے یہ نیشنل اسیمبلی میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ جس طرف بھی جائے گا تو حکومت کے جو ارادے ہیں کوئی آئینی ترمیم کرنے پر ان پر بھی بہت فرق پڑے گا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر what are you expecting tomorrow اگر کل فیصلہ آ گیا جی ایکسپیکٹ تو خیر ہمیں تو یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انصاف اور آئین کی بالا دستی جو ہے وہ ہونی چاہیے اب مسئلہ یہ کہ پاکستان میں وہ بھی خال خالی ملتی ہے اور کئی فیصلے ایسے ہوتے جو مسلحتوں کا شکار ہوتے ہیں یا سیاسی جو محول بنا ہوتا ہے وہ اس کا نتیجہ وہ دکھاتے ہیں مگر یہاں پر یہ ضرور ہے کہ آپ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی کلیر تقسیم موجود ہے ایک ججز کا اچھا خاصا گروپ جو ہے وہ اس چیز کو چیلنج کر رہا ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اور ان کے جو اگر آپ کومنٹس دیکھیں تو اس سے بڑی ایک واضح لائن آتی ہے اب یقیناً یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے عارفہ یہ جو اس وقت ہائیبرٹ نظام ہے وہ اس کے درم برم ہونے کا امکان ہے کہ اگر تو یہ سپریم کورٹ ایک بڑا واضح طور پر یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل اور پاکستان تحریک انصاف کو بخصوص نشستیں ملنی چاہیے جو ان کا حق بھی بنتا ہے اور ان کے نمبرز کے مطابق تو پھر جو بہت سے پلاننگ کی گئی ہے آئینی طرح میم کی اور اس نظام کو مزید تقویت بخشنے کی وہ فلوپ ہو جائے گی اور اگر اس کے برعکس فیصلہ آتا ہے یعنی کہ جو قطوع رہتا ہے معاملہ تو پھر جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہ بھی وہی کی وہی رہے گی اور اگر یہ سیٹس کسی کو بھی نہیں ملتی تو پھر پارلیمنٹ انکمپلیٹ رہے گی تینوں ہی صورتیں جو ہیں ان میں یہ ایک مشکل جو ہے گھڑی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عدالتوں کے لیے بھی بہت بڑا یہ چیلنج ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس سے فیصلہ آئے اور سپریم کورٹ اسرٹ کرے اپنے آپ کو کہ پاکستان میں کسی قسم کی آئینی اگر کوئی ڈیوییشن یا تشریحات کی گئی ہیں اس طریقے کی یہ خاص پولٹیکل گروپ کو یا خاص نظام کو ترتیب دینے کے لیے تو اس کا کچھ بداواہ ہو کیونکہ جو ابھی سسٹم بنا ہوا ہے وہ بالکل ہی انسٹیبل ہے جی اتنی بات میں کہوں گا جی ماریا صاحبہ آپ نے سنی رضا صاحب کا جو تجزیہ تھا کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کل فیصلہ آئے گا اس سے جو یہ ویسے ہی ایک مستقم نہیں ہے نظام اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا دیکھیں آئیدر وی کل جو فیصلہ آئے گا اس کے بارے میں سب سے پہلے جو اصولی اور جو ہارٹ آف دی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرائیسس سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری کے فیصلے کے نتیجے میں آگا یہاں تک ہم پہنچیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پورے امتحان میں پورے نظام کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ڈالا گیا ہے اس امتحان سے ہمیں سپریم کورٹ ہی باہر نکالے تیرہ فروری کے جنوری کے فیصلے کے بعد میرے خیال ہے کسی کے وہمو گمان میں نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑ جائے گا تحریک انصاف کو تو اب جب الیکشن کمیشن اف پاکستان کی بھی میں وہاں پہ دلائل سن رہی تھی سب نے بڑا کچھا کچھا کام کیا ہوا تھا کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا ووٹ پڑ جائے گا اتنی بڑی تعداد میں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا دیکھیں ان کیس کل دو سیناریوز ہو سکتے ہیں پہلا سیناریو تو یہ ہے کہ جو حکومتی جماعتیں ہیں جنہوں نے نشستوں کو کلیم کیا ہوا ہے وہ ان کے پاس ہی رہے اس کی بہت کم پرابیلیٹی نظر آتی ہے دوسرا سیناریو یہ ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں تحریک انصاف کو واپس کر دی جائیں اور ان کو کہا جائے کہ تین دن کے اندر تمام میمبران اپنی پارٹی جوئن کریں اس کو ڈیکلیئر کریں اور اپنی پہرستیں اور اس کے نتیجے میں یہ نشستیں آپ کو مل جاتی ہیں تیسرا سیناریو یہ ہے کہ یہ نشستیں کسی کو بھی نہ دی جائیں اور اس کے تناسب سے جو بھی قومی اسیمبلی کی حییت ہے اس کے ذریعے ہی لیجسلیشن کی جائے تو دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا آپشن جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے اس طرح سے ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ان نشستوں کو کسی کو بھی نہ دیا جائیں اگر یہ نشستیں تحریک انصاف کو دے بھی دی جاتی ہیں تو یہ باملہ یہاں ختم نہیں ہوگا انہی نشستوں کی بنیاد کے اوپر سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں صدارتی الیکشن ہوئے ہیں تو پھر شاید وہ پوری چیز کو ہمیں ریف کنفیگر کرنا پڑے گا لیکن کورس کریکشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسی پریسیڈنس نہ قائم کریں ایسے دروازے نہ کھولیں جو کل کو پھر ہم سے دوبارہ بند نہ ہو اگر آج آپ ایک سرٹن الیکٹوریٹ کی نشستیں غصب کر کے ان کو نہیں دیتے یا کسی اور میں بانٹ دیتے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ پھر نہیں ہوگا پھر سب کو اس کے لیے فیوچر میں تیار ہو جانا چاہیے کہ پھر یہ بار بار پیٹن ریپیٹ ہوگا تو کورس کریکشن کے لیے اور اپنے پولٹیکل الیکٹوریٹ کی جس کو سنبھالنے کے لیے یا اس کے تحفظ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناکو لینے چاہیے ہیں جو انپورشنٹلی مجھے ہنڈڈ پرسن یقین ہے وہ نہیں لیں گے اور اسی طریقے سے پھر ہم دیکھیں گے یہ سسٹم ڈیٹیریٹ کرتا رہے گا بلکل سے شاہدے آپ صاحب بہت جس کو کہتے ہیں نا کلیلی ماریا صاحبہ نے تین وہ سیناریوز لی آؤٹ کی ہیں برسر یہاں کیا یہ بھی ممکن ہے کچھ لوگ اس کے بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلمنٹ کو واپس ریفر کر دے یہ معاملہ اور کہے کہ آپ خود ہی اس کے اوپر قانون سازی کر کے اس سارے معاملے کو کلیئر کریں کیا یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے عرفہ اس پہ کیا سارا ہی ہم کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کیس کافی لمبا چلا اور رزا نے بالکل صحیح کہ جو بھی کل ڈیسیشن آئے گا اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا ہمارے یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے یا جو ہماری سیاست ہے یا ہمارا پارلمنٹ ہے پاور جس طرح سے اس وقت سیٹ اپ کیا گیا ہے میں اس پہ تھوڑا سا اس کو میں پوزیٹیولی اس طرح سے دیکھ رہا ہوں I'm trying to desperately look for something good in all of this اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ فل کورٹ بنا دیا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بڑے پیچیدہ آئینی مسائل تھے اور اس وقت بھی قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ فل کورٹ بنائیں لیکن وہ جو پچھلے چیف جسٹ صاحب تھے وہ اپنے ہم خیال بینچز بناتے رہے کانٹروورشل فیصلے کرتے رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر تنقید ہو سکتی ہے کئی لحاظ سے ہو سکتی ہے لیکن فل کورٹ بنانا جو ہے وہ میکسیمم سٹیپ ہے جو سپریم کورٹ لے سکتی ہے جب کوئی آئینی بہران آ جائے کوئی ایسا لکونہ آ جائے اور اس صورتیات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کبھی بھی ہم نے یہ فیس نہیں کیا اور جتنی بھی سماعتیں ہوتی رہیں لائف چلتی رہیں ہم اور آپ دیکھتے رہے اس میں ٹھیک ہے ججز کی جو لائن آف کویسچننگ تھی اس سے ان کا بینٹ آف مائنڈ نظر آ رہا تھا اس سے ہم اپنا نتیجہ نکال سکتے ہیں لیکن میں اس چیز میں کمفرٹ لوں گا کہ کل کا جو فیصلہ آئے گا وہ فل کورٹ کا ہوگا اس میں ہمارے فازل ججز اپنا مائنڈ اپلائے کریں گے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی بینچ میں یا سپریم کورٹ میں تقسیم ہے میرے حساب سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہر ججز کا اپنا مائنڈ ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ اب ہم یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ کوئی ہم خیال بینچ ہے یا یہ ہے وہ ہے ہمارے آئین میں یہی ایک پروویجن ہے کہ جب کونسٹیوشنل ڈیڈ لاؤک آ جائے تو یہی ہماری عدالت ہے اس کا فیصلہ ہمیں ماننا ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ جو آئے گا فیصلہ اس سے ہم کسی بہتری کی جانب چاہیں گے بلکل صحیح ناظرین یہاں پہ لیتے ہم ایک چھوٹی سی بریک رزا صاحب ہمارے ساتھ صرف اس سیگمنٹ کے لیے تھے بہت بہت شکریہ انہوں نے وقت نکالا we'll be back in a bit welcome back ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں شازیب جلانی صاحب سے اور ماریا میمن صاحبہ سے ماریا صاحبہ obviously بہت گفتگو جس دن سے elections ہوئے میرے خیال میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ حکومت کتنا چلے گی you know سب اس پہ constantly گفتگو کر رہے ہوتے ہیں but obviously ان سوالات کا تعلق جو تھا وہ overall سیاسی صورتحال سے تھا لیکن جب سے یہ بجٹ سامنے آیا ہے جس طرحے کا یہ بجٹ بنایا گیا ہے تو اب لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ حکومت جو ہے یہ جس قسم کے معاشی مسائل ہیں اور جس طرحے کا یہ بجٹ بنایا گیا جن میں جس کو کہتے ہیں نا کہ جو challenges ہیں ان میں سے کسی کو بھی حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس کی وجہ سے بھی اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ تو اگر حکومت بیٹھی یا گھر گئی تو اس معیشت کی وجہ سے جائے گی آپ کیا اس سے اتفاق کریں گی دیکھیں اب پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے جو economy ہے وہ ہمارے تمام مسائل کے یہ جو تمام مسائل کے کو frame کرنے کا جو اب طریقہ کار ہے وہ economy کے lens سے ہی ہے موجودہ حکومت کے لیے economy سب سے بڑا challenge ہے اور یہ جانتے تھے کہ یہ crisis آئے گا یہ challenge آئے گا 18 ماہ کی پہلی ان کی government تھی اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے experiment کیے دو مختلف بزرائے خزانہ اتنے مختصر سے وقت کے اندر انہوں نے رکھے اور ابھی بھی یہ سارا جو crisis ہے یہ سامنے موجود ہے it's not going to get any better اور جو میرا خوف ہے وہ یہی ہے کہ جب حکومت elected نہیں ہوتی ہے تو ان پر کسی sense of ان کی کوئی sense of accountability نہیں ہوتی ان کی کوئی sense of جواب دہی نہیں ہوتی ہے جب سے یہ form 45 اور 47 والی باریک واردات ڈال دی گئی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے ہر election کے اندر یہ تو سیاسی جماعتیں اب elect ہونے کے اندر interested ہی نہیں ہوں گی مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی تمام کی تمام جو focus ہوگا وہ ہوگا election سے پہلے manage کیسے کرنا ہے form 47 کو جس کا ہم نے shameless مظاہرہ اس وقت دیکھ لیا ہے اور اسی لئے یہ جو مقصودشستوں کا case ہے یا یہ جو tribunal کا case اس کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر اس کا کوئی منطقی انجام کبھی نہیں پہنچے تو آگے آنے والے ہر election میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی election جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو پائے گا کیا ماضی کے اندر پاکستان کے اندر elections میں دھاندلی ہوئی ہے چیزیں manage ہوئی ہیں بالکل ہوئی ہیں لیکن اس دفعہ جو اب نے دیکھا ہے جو بشرمی کی جس طریقے سے حدیں پار کی گئی ہیں مطلب اسلام آباد کی پوری کی پوری سیٹیں لہور کی ساری سیٹیں کراچی کی ساری سیٹیں جس طرح پورے پورے چنگ اٹھا کے ان کو manipulate کیا گیا ہے اگر یہ اس کو فیلحال tackle نہیں کیا تو جا کر تو پھر آگے election کے اوپر کوئی focus کیا ہی نہیں کرے گا having said that دیکھیں جی economy کے لیے میرے خیال ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس اس کا حل نہیں ہے کیا اگر آج ہم تحریک انصاف کو حکومت تھما دیں گے تو وہ بالکل 100% economy کو ٹھیک کر پائیں گے نہیں اور یہی سب سے بڑا خوف ہے کہ capacity کے اتنے سنگین issues ہیں مسائل اس نے زیادہ بڑے ہیں priority کیا ہے petty issues کے اوپر سبوٹ کے ایک petty issues اتنے کے اوپر سارا دن ہم بحث کرتے رہتے ہیں جو اس ملک کے سنگین مسائل ہیں جن کے اوپر ہنگاوی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے نہ اس کی طرف کسی کی priority ہے اور جو اس سے بھی خوفناک بات ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شدید capacity کا بھی بوران ہے and that is more frightening بالکل چاہیے شاہدیب صاحب آپ نے ماریا صاحبہ کی بات سنی سر بٹ obviously آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہیں تو اس لیے خاص طور پر یہ سوال آپ سے کہ آج اطلاعات آئی ہیں اخباروں میں بھی خبریں ہیں کہ زراد کے شعبے پہ بھی ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے ایک خبر جو ایکسپریس ٹیبیون میں تھی شہباز رانہ صاحب کی انہوں نے تو پنتالیس فیصد ٹیکس کا ذکر کر دیا سر کیا جو پچھلے دنوں میں ہم نے عاصف علی زرداری صاحب کی طرف سے تھوڑی سی تنقید سنی حکومت کے حوالے سے کیا آپ اس کو لنک کریں گے ان اطلاعات کے پر because obviously پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں جس قسم کی سپورٹ بیس ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا ذرات پر ٹیکس جو کا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آسان نہیں ہوگا اور یہ لگانا بھی صوبوں نے ہے جی زرداری صاحب نے میرا خیال ہے کل پرسوں لاہور میں ایک سپیچ کی اور اس میں انہوں نے تھوڑا سا سرکیسٹک طریقے سے اس طرف انڈیا دیا ہمارے ملک میں دیکھیں آپ کے بہت سارے جو ایکنومک ایکسپرٹس ہیں وہ یہ نشاندہ ہی کرتے آئے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض شعبے ایکزیمٹ ہیں ٹیکسز سے زراد اس میں شامل ہے زراد کے لوگوں سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اسپیشلی جو آپ کے بڑے زمیدار ہیں جو اسیمبلیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنا رونا روتے ہیں کہ ہماری انپوٹ کاؤس بہت بڑھ گئی ہے ہم بڑی مشکل صحیح ہے ہم ملک کو فوڈ سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلوری ٹلاس پر ٹیکس لگائیں آپ غریب لوگوں پر انڈاریک ٹیکس لگائیں لیکن اتنا بڑا اہم شعبہ جہاں سے لوگ کما رہے ہیں جائداتیں بنا رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں کبھی شگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گھاڑے کا سودا ہے اس میں آمدنی ہے تب ہی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں تو انہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور اگر آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے تو میرا خیال ہے ہونا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ ایکانومی میں ہرے کو پین شیئر کرنا ہوگا تو ہرے کو کرنا ہوگا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں بوجھ اٹھائیں گے لیکن ہم سے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے اس کا تو اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہے مطلب اب تک ریزسٹ کرتی ہیں ہی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کہ بعض شعبے ہیں ریل سٹیٹ ہے ریٹیلرز ہیں اگری کلچر ہے کہ ان کو ہم نہ لگائیں کیونکہ ہمیں ووٹ وہاں سے ملتے ہیں اور اگر یہ کلاس ہمارے خلاف ہو گیا تو ہماری سیاست کھٹائی میں پڑ جائے گی لیکن ایکنومک ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بال کو آپ اس کو ڈیلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں اور اب آئی ایم ایف کا بھی پریشہ ہے میرے خیال اس حساب سے وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ آپ ایگزیمٹ نہیں کر سکتے اتنے بڑے بڑے شعبے جہاں اتنا پیسہ پاکٹ ہے آپ اس کو ایگزیمٹ نہیں کر سکتے اب یہ مجھے نہیں بتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہوگا سر ہماری تو ضرورت ہے ملک کی تو ضرورت ہے آرفہ دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے ہماری اور اس کے جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں ان کا ایک پبلک فیس ہے اور ایک ٹی وی پہ آکے آپ سے ہم سے جو یہ گفتگو کرتے ہیں پارلمنٹ میں ان کا عمل بالکل الگ ہوتا ہے مطلب آسف زرداری صاحب کانٹروورشل لیجسلیشن پہ سگنیچر کر دیتے ہیں یہ فائنانس بل کو پاس کر دیتے ہیں لیکن پھر باہر آکے ان کے لوگ آکے رو رہے پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا پھر جب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مشورہ نہیں کیا گیا وہ ترقیاتی فنڈ پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ جی کہ میرا اتنا اس میں بنتا ہے ہمیں اتنا چاہیے اور وہ پبلک ایشیوز پہ نہیں تھا سو ہم یہ جانتے ہیں پہلے ماریا نے بھی یہ بات کی کپیسٹی کی کہ بہت سارے لوگ ہماری پارٹیوں میں وہ یوز کرتے ہیں اس کو ایسا نیگوسییشن جب وہ اتراز پبلکلی اٹھا رہے ہوتے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں جس کو آپ اور ہم بہت سیریسلی لیتے ہیں لیکن جب وہ کمرے میں اندر جاتے ہیں تو وہ اپنے بہت ہی نیرو انڈیویجول چیزوں پہ لے دے کر رہے ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو بہت ساری چیزیں وہ آنکھ کے کڑوی گولیاں نگل رہے ہیں نا یہ بھی نگل جائیں گے اگر ان کو اوپر سے پریشر آئے گا کہ یہ کرنا ہے اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو کر لیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے تو آئی ڈونٹ تنک کہ یہ کوئی ڈیل بریکر ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک ملکم بیک ناظرین ہم گفتگو کریں شازیب جلانی صاحب سے اور ماریا میمن صاحبہ سے ماریا صاحبہ شازیب صاحب کی آپ نے بات سنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جتنا بھی کوئی مشکل فیصلہ ہو اگر دباؤ ہو تو وہ ایکسپٹ کر لیں گے ماریا صاحبہ یہاں ایک دوسرا بھی اس کا انگل ہے کہ ایک وفاقی حکومت ہے روز اس کی اوپر دباؤ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں تاکہ ٹیکسز کم ہو سکیں مگر دوسری طرف اسی جماعت کی پنجاب میں حکومت ہے وہاں تو لگ رہا ہے کہ معیشت بالکل فرق ہے وہاں تو خرچے ہی خرچے ہیں آج بھی جو وزیرعالہ ہے پنجاب کی انہوں نے کہا جا رہا ہے بیس ہزار الیکٹرونک بائکس بانٹی ہیں ساتھ میں انہوں نے کہا ہے ایک فیز ٹو بھی ہوگا انہی بائکس کے بانٹنے کا اور ساتھ میں ایک لیپ ٹاپ کی بھی سکیم آ رہی ہے تو سر ماریا صاحبہ یہ کیسے اس طرح کے یہ خرچے ایک طرف ہمارے اوپر ٹاکس لگاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے بھی بجلی کے بھی پیسے اوپر جاتے رہیں گے اور دوسری طرف یہ گوڈیز I mean I don't know what else to call it گوڈیز بانٹ رہے ہیں اس پہ پھر بھی اگر لڑکیوں کو موٹر بائکس دی جا رہی ہیں لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں کسی حد تک پھر بھی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نوجوانوں کو امپاور کر رہے ہیں یا خواتین کو ایکسس ٹو موبیلیٹی دے رہے ہیں یہ اچھی سکیمیں ہوتی ہیں اگر حکومتوں کے پاس پیسے ہوں تو ان کو ضرور اس پر خرچ کرنا چاہیے ہے لیکن میرے لئے اس سے زیادہ پرابلمیٹک بات یہ کہ بھئی یہ جو وہاں پر اکیس بائیس گریٹ کے لوگوں کے اتنے مہنگے مہنگے گھر بن رہے ہیں ان کے جو اتنی زیادہ جو بڑے بڑے کلبز ہیں ان کو حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے ان کو اتنے بڑے زمین کے اوپر ان سے حکومت اتنے پیسے نہیں لیتی جتنے کہ وہ لیے جانے چاہیے تو اس طرح کے جو ایلیٹ لوگوں کے وہاں پر خرچے ہیں ان کو کٹیل نہیں کیا جا رہا لوگوں پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن پنجاب کی حکومت کا جو سوشل میڈیا پریزنس ہے اور جو معروضی حقائق ہیں اس صوبے کے اس میں بڑا واضح فرق ہے ایسا لگتا کہ کسی پیرلل یونیورس کے اندر جو ہے وہ گورمنٹ چل رہی ہے ملک کے اندر بہت بڑا کرائسز ہوتا ہے مطلب اگر آپ عید کے اوپر دیکھیں اس ملک کے اندر جو ایک سرٹن کمیونٹی کے لوگوں کو قربانیاں نہیں کرنے دی گئیں لیکن اسی دن مریم صاحبہ پورے وقت ٹویٹ کر رہی تھیں کہ دیکھیں لہور کی فلانی گلی کتنی ساف ہے لہور کا فلانا نالا ہم نے کیسے ساف کر دیا تو ایک بڑا ہی ڈسکنیکٹ سا ہے یعنی کہ جو اس ملک کے حقیقی مسائل ہیں ان کے سپہلو تہی کر کے جیسے اس ملک میں جیسے ان کے سوبے میں یہ ہو ہی نہیں رہا وہ صرف گلیاں نالیاں ساف کرنے کی بات کرتی ہیں لوگوں کو بائکیں دینا یا لپٹوپ دینا is not a problem but yes again یہ جو پورا جس طرح سے یہ پورا structure ہے یہ flawed ہے سوبے اپنے پیسے نہیں کما رہے ہیں یہ کچھ ہمیں بیسک چیزوں کو درست کرنا ہوگا کہ پیسے کمائیں خرچیں اور accountability بھی ہو ابھی وفاق سے پیسے لے کے خرچنا ٹھیک ہے آپ جتنے بھی پیسے لے کے خرچتے جائیں جب تک کہ سوبے خود اپنی tax collection کو نہیں بڑھاتے خود اپنے energy crisis کے والے سے وصولیوں کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں جب تک میں اس پورے نظام کے اندر سوبوں کو اپنے خرچوں کا لئے countable نہیں بنائیں گے تب تو یہ ہوتا ہی رہے گا کہیں نہ کہیں سے جو essential خرچیں ہیں ان کو کاٹ کر ان جگہوں پہ خرچ کیا جائے گا لیکن مجھے پنجاب کی گورنمنٹ کا ٹی وی اور سوشل میڈیا presence اور زمینی حقائق بڑا فرق نظر آتا ہے بڑا disconnect لگتا ہی نہیں کہ مریم صاحبہ اس صوبے کی وزیرعالہ ہے جہاں پہ اصل میں اتنے بیتہاشا مسائل ہیں ان کے ہوتے میں لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی ایک smooth sailing ہو رہی ایسا نہیں ہے اور یہ perception کرنے کوشش کر رہے اور جہاں تک اگر مریم بھی یہ laptops دے بھی دیں گی یہ pikes دے بھی دیں گی پر انہی گھروں میں جب ہر مہینے بجلی کا بل آیا کرے گا جو کہ لوگوں کی بسات سے زیادہ ہوگا تو آئی ڈونٹ نو یہ سب کچھ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا کہ کوئی اس رات نہیں ہوگے جس نے روزانہ ہر بجلی خرچنی ہے اے سی جو ہے اس کو نہیں چلانا فریج کو کچھ گھنٹوں کے لیے بند کرنا ہے آپ ان کو بائیک دے دیں گے اچھی بات ہے لیکن جب وہ بل دے گا تو وہ cancel out ہو جائے گا یہ سارا کچھ تو یہ سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ بھئی eventually ان کے ہاتھ میں کیا آئے گا جی شاہزیب صاحب آپ نے ماریا صاحب کی بات سنی آپ اتفاق کریں گے کہ اس طرح جتنے بھی پروجیکٹس ہیں چاہے وہ پنجاب حکومت کر رہی ہو یا سندھ حکومت کر رہی ہو بڑے مسئلے اتنے ہیں کہ یہ counter productive ہو جائے گا eventually یا اس کو cancel کر دے گا as ماریا صاحب put it so i'm not sure دیکھیں ہماری جو یہ دونوں گورنمنٹس ہیں پنجاب کی اور سندھ کی ان میں بہت فرق ہے کہ یہ اپنا بیانیاں بنانا اپنا کام پروجیکٹ کرنا روایتی طور پر نواز لیگ کو اس میں کافی expertise رہی ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ روایتی طور پر میڈیا projection وغیرہ اس کا challenge رہا ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کافی بدل گیا ہے یہاں پہ جو information minister ہیں وہ کس طرح سے ٹی وی چینلوں کو engage کرتے ہیں کتنا پیسہ جو ہے وہ projection پہ پروپاگینڈا پہ سندھ گورنمنٹ لگا رہی ہے ماضی کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس جو ہیں اس طرح کام نہیں کرتی تھی جس طرح اب ہو رہا ہے کہ چینل خریدے جا رہے ہیں ads پلیس کیے جا رہے ہیں نوازلی کا بہت پرانا یہ ایک رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیانیاں وہ define کریں image building میں کے وہ بڑے ماہر رہے ہیں اور یہ ماریم صاحبہ تھوڑا overdue کر رہی ہیں ابھی جس طرح انہوں نے پتا نہیں یہ ٹک ٹاکرز اور سنائے یہ سوشل میڈیا والے influencers کو بھی رو نئے میرا ہمیشہ سے believe رہا ہے کہ advertising اور یہ projection یہ ایک حد تک آپ کی help کرتی ہے اس کے بعد آپ کی performance ground reality جو ہے it catches up with you تو ابھی تو شاید noon league بہت خوش ہوگی کہ مریم بی بی کے 100 days اور ہم نے پتا نہیں بہت ہم نے تبدیلی ہم نے دکھا دی ہے اچھی بات یہ ہے کہ as a political person وہ constantly ایک effort کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ماریا کی یہ بات صحیح ہے کہ اگر وہ صرف اس میں appearance ہو اور substance نہ ہو تو long term میں it will not pay off اور جو ہمارے deep structural issues ہیں وہ ان کو tackle کرنے ہوں گے لیکن کئی لحاظ سے اس دن میرا خلیہ آپ ہی نے شاید clip بھی چلایا تھا کہ جو یہ باتیں کرتے تھے election سے پہلے اور جو اب کرتے ہیں چاہے وہ social media کے حوالے سے ہو censorship کے حوالے سے ہو قدغنے لگانا ہو defamation کا یہ law ہو ان کا پہلے stance بلکل الگ ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ total جو typically ہم نے دیکھا ہے کہ narrative کو control کرنا وہ میرے ہاتھ میں رہے میں define کروں کہ issues کون سے cover ہوں گے کس طرح سے ہوں گے تو یہ نہ democratic ہے اور نہ ہی ان کو serve کرے گا جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی break welcome back ناظرین ہم گفتگو کرے ہیں ماریا میمن صاحبہ سے اور شازیب جلانی صاحب سے شازیب صاحب نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ماریا صاحبہ اور اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے کہ جس قسم کی قانون سازی ان سازی ہو رہی ہے اور یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابھی شروع ہوا یا دو سال پہلے i mean we can trace it back بھرکل جو کہتے ہیں کہ قانون سازی اس قسم کی ہو رہی ہے کہ وہ بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں ان کے you know اس کو counter کرتی ہے چاہے پیکا کے قوانین ہیں ان کے اندر جو ترامیم ہوئی پچھلی حکومتوں میں اس کے بعد جو پنجاب میں defamation بل آیا اب یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا کہ اٹھارویں گریڈ کے افسر جو ہیں وہ آپ کا فون ٹیپ کر سکتے where is this headed دیکھیں مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے نواز شریف صاحب کی لیگزی کے لیے چالیس سال اس ملک کے اندر انہیں سیاست کی 1992 میں انہوں نے دیکھ کر لیا کہ انہوں نے establishment کی ڈکٹیشن نہیں لینی ان کی پڑی ہی مشہور بیان تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا ادھر سے پھر ان کے چیلنجز شروع ہوئے اس اہم سٹانس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی ایکزائل میں گئے تین مرتبہ کمتے گوائیں 2019 میں بھی جیل میں گئے تو بڑی قیمت ادا کی انہوں نے اپنے سٹانس کی اور جب جب سیاست میں ان کا سورج ایک طریقے سے غروب ہو رہا ہے تو وہ کیا لیگیسی ہے ان کی لیگیسی یہ ہے کہ ان کی حکومت میں جہاں پر ان کے بھائی اور ان کے بیٹی وہ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر سکتے چاہے ان کی پارٹی کے اندر جتنا بھی یہ perception منائے جائے کہ ناراض ہیں نواز شریف صاحب وہ بلکل خوش نہیں ہیں ان کے لاؤ منسٹر جا کر یہ نئی پٹیاں کوٹ کو ہمارے سامنے پڑھاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر سیول لیبرٹیز کو ہم نے مزید کا ڈیل کرنا ہے so this onus is on نواز شریف صاحب اور ان کی لیگیسی ہوگی کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی سیول لیبرٹیز رول بیک ہو رہی ہیں یہ ان کے خاتے کے اندر جائیں گے اور اس میں بڑی انسٹرومنٹل ہیں ان کی بیٹی اور ان کے بھائی جو بیشمر نے کوشش کی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ انیس آنورز کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکرات اپنے آپ کو ایک لیبرل سیول لیبرٹیز اور ازادی ازہار رائے کے علم بردار کے طور پر پیش کر چکے اور ان میں کافی لوگوں کی کنوکشنز ہائی جاک ہوئیں کافی لوگ ان کے جھانسے میں بھی آگئے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا ان کے لیے بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کی سیولین سپریمسی کی لڑائی کے اندر ان کا ساتھ دیا اور جنون کنوکشنز کی بیسس کے اوپر دیا ان کے لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ اب وہ بھی انہی پابندیوں کے خود شکار ہو رہے ہیں تو یہ تو پھر اب سیاست کے اندر جو ان کا ایک جو اینڈنگ چیپٹر ہوتا ہے آپ کی کتاب کا کوئی کبھی بیائیوگرافی ہوگی ہے کوئی اینڈنگ چیپٹر ہوگا تو اس میں یہ ہی ہوگا کہ وہ تمام ویالیوز جس کی بیسس پہ نواز شریف صاحب تیس سال سیاست کرتے رہے جاتے جاتے ان تمام ویالیوز کی اوپر انہیں سمجھوتا کر لیا so I personally feel bad کہ اس نہج تک PMLN کی سیاست آ کر کھڑی ہو گئی آج بہت بہت چکریہ ہمارے دو مہمانوں کا انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین آج کیلئے we'll be back on Monday now